اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ سب خیریتیں ہوں گے آج میں انتہائی اہم ٹاپک پر بات کرتا ہوں جو کہ آج کل انتہائی اہم سوال ہر ایک بندے کے ذہن میں آتا ہوگا آنا بھی چاہیے لیکن اس سوال کا جواب جاننا بھی ہر ایک بندے کے لیے ضروری ہے اگر آپ قانون کے سٹوڈن نہیں بھی ہیں پھر بھی آپ کو اس سوال کے جواب یعنی کے بارے میں اس سوال کا جواب آنا چاہیے کل جو ہے دو دن پہلے یعنی زینب قتل کیس کا جو ورڈکٹ آ گیا اس میں جو فیصلہ ہوا بہرحال اس پر بحث ہو سکتی ہے کرٹیسیزم ہو سکتا ہے کہ بھئی سات دن کے اندر اتنے بڑے کیس کا فیصلہ کس طرح ہو سکتا ہے وہ بھی اور ایک بندے کو سات دن کے اندر یعنی کس طرح ٹرائل کر کے اس سو سزائے موت دے سکتے ہیں بہرحال اس پر کرٹیسیزم بھی ہو سکتا ہے ڈیبیٹ بھی ہو سکتے ہیں باز بھی ہو سکتا ہے لیکن کیا یہ سوال پیدا ہونا کہ بھئی ایک بندے کو چار مرتبہ سزائے موت اور پا بتیس یا پچیس لاکھ روپے کا جرمانہ یہ سوال ہر ایک بندے کے ذہن میں آتا ہوگا شاید آپ کے ذہن میں بھی ہوگی تو بات یہ ہے جناب سب سے پہلے یعنی اگر آپ قانون کے سٹوڈنٹس ہیں آپ کو معلوم ہوگا اگر نہ بھی ہیں پھر بھی تب بھی آپ کو شاید جنرل نالج کے لیے آپ کو پتا ہوگا اگر نہیں ہے تو آپ جان سکتے ہیں پاکستان تاظرات پاکستان میں پاکستان پینل کورٹ کے اندر ستائیس ایسے جرائم ہیں جن کے لیے جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے کپیٹل پنشمنٹ تو جناب پاکستان پینل کورٹ کے اندر جو ستائیس جرائم ہیں ان میں جو سزا ہے وہ کپیٹل پنشمنٹ ہے اس طرح چند میں یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں توہینِ رسالت ہے اس کا سزا سزائے موت ہے اس کے بعد قتلِ احمد ہے جس کی سزا ہے سزائے موت اس کے بعد زنابل جبر یا ریپ جس کی سزا ہے سزائے موت اس طرح کے ستائیس ایسے جرائم ہیں جن کی سزا سزائے موت ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایک بندے کو چار مرتبہ سزائے موت کس طرح دی جا سکتی ہے دیکھو جناب پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب سزائے موت دی جاتی ہے یہ ایک لیگل طریقے سے دی جاتی ہے اور باقاعدہ ایک یعنی میڈیکل آفیسر کے ذریعے دی جاتی ہے اور یہ صرف اس وقت تک ایک بندے کو سزا لٹکایا جاتا ہے جب تک اس کی جان نہ نکل جائے یعنی ایک ویلڈ طریقے سے یعنی فیر طریقے سے سزائے موت دی جاتی ہے اور اس کے لیے خاص ٹائمنگ بھی مختص ہے لیکن اس پر بات میں بحث ہوگی آنے والے لیکچرز میں لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ بھئی ایک بندے کو چار مرتبہ سزائے موت دیکھو اگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندے کو لٹکایا جائے گا اگر وہ نہ مرے تو دوبارہ لٹکایا جائے گا تیسرا مرتبہ لٹکایا جائے گا چھوتے مرتبہ لٹکایا جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر سزائے موت دی جاتی ہے تو ایک بندے کو اس وقت تک لٹکایا جاتا ہے جب تک اس کی جان نہ نکل جائے سزائے ایک ہی مرتبہ ہینگنگ ہینگنگ ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے لیکن یہاں اس ورڈک میں جو ہے چار مرتبہ کیوں لکھی گئی ہے چار مرتبہ سزائے موت کیوں لکھی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں نے فرمایا کہ پاکستان پینل کورٹ کے اندر ستائیس ایسے جرائم ہیں جن کی سزا جو ہے سزائے موت ہے تو جناب مجرم امران جو ہے جو دھرندہ ہے انہوں نے چار ایسے جرائم کی ہیں جن کی سزا سزائے موت ہے فار ایکزامپل جو ہے ایک جو ہے مرڈر انہوں نے قتل احمد کیا ہے بندے کو مار دیا انہوں نے کنفیشن کی دوسری انہوں نے ریپ کی ہے آٹھ بچیوں کے ساتھ ریپ کی ہے تو اندازہ لگائیں دو جرائم یہی ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں بہرحال اگر آپ ورڈک پریں گے وہ دو جرائم بھی آپ کو معلوم ہوں گے کہ بھئی وہ کونسے ایکاؤنٹ ہے جن کے بنا پر یعنی مجرم ایک امران کو سزائے موت سنائی گئی اب یہ سوال ہے کہ بھئی چار مرتبہ سزائے موت سنانے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ بھئی ہر ایک کرمینل پروسیجر یعنی کرمینل یعنی جسٹس سسٹم میں جب بھی کسی بھی بندے کو مجرم کو سزائے موت دی جاتی ہے لوئر کورٹ کے اندر تو یہ اس مجرم کا منڈیٹری حق ہے فنڈیمنٹل رائٹ ہے کہ بھئی اس کو کیا اپیل کا حق دیا جائے تو یہ اپیل کا حق ہے اگر اس نچلے سطح سیشن کورٹ میں کوئی سقم ہے ڈیسیجن میں کوئی سقم ہے کوئی کمزوری ہے وہ وہ مجرم اس یعنی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اس کو واضح کرے کہ بھئی یہ جو یہ اس ڈیسیجن میں یہ سقم ہے یہ کمزوری ہے ہاں اگر مجرم امران یعنی ریپ کی جو سزا ہے وہ کیپٹیل پنشمنٹ ہے اسی طرح جو ہے قتل احمد کی سزا ہے وہ کیپٹیل پنشمنٹ ہے مجرم امران ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں یہ ثابت کرتا ہے کہ بھئی اس کی ریپ جو ہے کیا ہے یعنی یعنی اس کی فیصلے میں جو ہے کمزوری ہے اگر وہ یعنی تو مجرم امران جو ہے ہر یعنی جو چار یعنی ایکاؤنٹس ہیں جو جرائم ہیں جن کی بنیاد پر اس کو سزا موت سنائی گئی ہے جس میں ریپ آتا ہے قتل احمد آتا ہے اگر وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ بھئی ان چاروں میں یعنی یعنی یہ مجرم امران کو ثابت کرنا ہوگا اگر وہ چاہے کہ بھئی وہ معصوم ہے کہ بھئی ہر ایک یعنی یعنی جو ہر ایک جرم ہے فار اگزامپل ریپ فار اگزامپل ریپ کی سزا انہوں نے سنائی ہے کہ بھئی اس کو یعنی انہوں نے ریپ کی ہے یعنی اس کو سزا موت دی جائے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے قتل احمد کی ہے اس کو سزا موت سنائی جائے تو مجرم امران کو یعنی قتل امد یعنی جو انہوں نے قتل کی ہے اس میں بھی کمزوریاں نکال لی ہوگی کہ بھئی یہ جو ہے یہ انہوں نے نئی کی ہے یا عدالت کے سامنے ایسے وجوہات سرکمسٹانسز کریٹ کرے گا جس کے بنیاد پر عدالت یعنی اس سزا کو کم کر سکتی ہے یا اس کو یعنی عمر بر قید رکھ سکتی ہے تو یہ یعنی مجرم امران کا حق ہے کہ بھئی وہ اپیل کے لئے جائے لیکن اگر وہ اپیل کے لئے جاتا ہے تو اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ بھئی اگر وہ ثابت کرتا ہے کہ بھئی اس یعنی اس ڈین اے ریپورٹ میں سکم ہے سمجھتے ہو اگر وہ ثابت کرتا ہے کہ اس کی ڈین اے ریپورٹ میں سکم ہے اگر وہ ثابت کرتا ہے کہ بھئی اس نے یعنی قتل نہیں کی ہے وہ قتل عمد انہوں نے جو قتل کی ہے وہ قتل عمد کے زمرے میں نہیں آتا تو اس وقت یعنی وہ بچ جائے گا لیکن ورنہ بچنے کی کوئی گنجائش ہے اگر ایک قرائم میں وہ بچتا ہے تو ریپ میں نہیں بچ سکتا اگر ریپ میں وہ کسی طرح کی حالات کریٹ کرتا ہے اور سزا اس کے کم ہو جاتی ہے تو قتل عمد میں وہ پھنس جاتا ہے تو اس طرح کہ اگر اپیل کا حق ہے لیکن ان چار چیزوں کو ثابت کرنا ہوگا مجرم امران کے لیے کہ بھئی یہ جو چیزیں ہیں انہوں نے نہیں کی ہے یا ان میں کمزوری ہے تو بہرحال آپ کو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں لیکن یہ تھوڑا کنفیوجن سا ہے لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا دوسری بات یہ ہے بھئی دوسری سوال ہے کہ بھئی ایک بندے کو ایک بندرہ پچیس لاکھ روپے کہاں سے لائے گا یا بتیس لاکھ روپے جتنے بھی اس یعنی اس یعنی جرمانہ کیا گیا ہے وہ کہاں سے لائے گا تو سوال جواب ہی ہے اس کا اگر مجرم امران کے اساسیں اتنے ہیں جن کے ذریعے یعنی اتنے ہوں یعنی تو ان اساسوں کو اس سے زبد کیا جائے گا یا اس اساسوں کو بیچ کر یعنی وہ پیسے دینا پڑیں گے یا ایسا ہوگا کہ اگر مجرم امران بلکل دیوا لیا ہے اس کے پاس ایک روپے بھی نہیں ہے تو اس کو یعنی کیا ہوگا یعنی سزا دی جائے گی یعنی 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 اس کو ریگوریس امپریزومنٹ میں رکھا جائے گا اس جرمانے کی عوض یا اس کو یعنی سولیٹری کنفائرمنٹ میں رکھا جائے گا کس کی وجہ سے اس جرمانہ کی وجہ سے یعنی اس جرمانے کو پورا کرنے کے لیے جو عوض ہے جو ریمیڈی ہے جرمانے کی وہ سولیٹری کنفائرمنٹ ہوگا یا ریگوریس امپریزومنٹ ہوگا یا جنرل امپریزومنٹ ہوگا یہ کورڈ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ہائی کورڈ نے یا سپرین کورڈ نے تو امیر کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو یعنی کچھ نہ کچھ تو سمجھ آگیا ہوگا بہرحال جاتے جاتے میں ایک چھوٹا سا ریکوست کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے ہمار چینل کو سبسکرائب لئی کیا ہے تو کائنلی گو ایڈ سبسکرائب اور چینل ببائی تو کائنلی گو ایڈ سبسکرائب اور چینل ببائی